سیکس کرنا کتنا اچھا ہے کتنی بار سیکس کریں جیسے ہم یہ کہیں کہ یہ ہیلتی ہے اور کتنا سیکس کرنا انہیلتی ہے اندر سے کسی ایسی چیز کا من ہونا جو اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کو اٹریٹ کر رہی ہے نیچرلی قدرتی اور آپ اپنی اس ضرورت کو نیچرلی اور قدرتی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سیکس کی ڈیزائر ہے یہ دو طرح سے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے ایک سوال مجھ سے بار بار معلوم کیا جاتا ہے میرے کلینک میں بھی اور میرے ڈیفرنٹ میڈیا پورٹلز پہ بھی سیکس کرنا کتنا اچھا ہے کتنی بار سیکس کریں جیسے ہم یہ کہیں کہ یہ ہیلتی ہے اور کتنا سیکس کرنا انہیلتی ہے یہ ایک کوششن ہے جو میں سمجھتا ہوں تقریبا تقریبا ہر مرد کے دماغ میں کبھی نہ کبھی آتا ضرور ہے آئیے آج اس کو سمجھ لیجیتے ہیں اگر ایک لائن میں اس کا جواب دوں تو کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاس رول یا کوئی لیمٹ نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ آپ اتنی بار سیکس کریں گے تو یہ اچھا ہے اتنی بار کریں گے تو یہ برا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو سمجھ لینی چاہیے آئیے میں آج اس کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا سے لیبریٹ کرتا ہوں کچھ تھوڑا بتانے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دل کے کانوں سے سننا ہے یہ شریر کے جو کان ہیں اس سے اکثر باتیں نکل جائے کرتی ہیں اور آپ بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں غلط انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے سمجھئے سیکس کی چاہت کیا ہوتی ہے سیکس کی چاہت ہوتی ہے کہ اندر سے کسی ایسی چیز کا من ہونا جو اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کو اٹرٹ کر رہی ہے نیچرلی قدرتی اور آپ اپنی اس ضرورت کو نیچرلی اور قدرتی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سیکس کی ڈیزائر ہے یہ دو طرح سے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے ایک جو قدرت نے آپ کے اندر ہارمون کا ایک فیزیولوجیکل سسٹم رکھا ہے کہ جو اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کو اٹرٹ کراتا ہے نیچرلی قدرتی بینہ کسی آرٹیفیشل سٹیمولس کے بینہ کسی آرٹیفیشل چیز کے تو یہ سیکس کی جو ڈیزائر ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ جو میں ڈیزائر کونسی ہے کیا ہے یہ کسی میڈیکل بک کا یا کسی سٹیڈیز کا حصہ نہیں ہوتا یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے سائنس کو آسان کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو اب میرے ویڈیوز کو دیکھنے والے بہت سارے میڈیکل سٹیڈنٹس ہوتے ہیں بہت سارے فریشر ڈاکٹرز ہوتے ہیں بہت سارے کچھ ایکسپیرینڈ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں تو میں بار بار کہا کرتا ہوں چونکہ یہ بائیولوجی اور میڈیکل سائنس کی کوئی کلاس نہیں ہے میڈیکل کلاس نہیں ہے جس کے اندر وہ میڈیکل ٹرمس اور چیزیں یوز کی جائیں تو آسان زبان میں بلکل لیمن لیگویج میں سمجھنا ٹرو ڈیزائر ٹرو ڈیزائر کیا ہے وہ جو ہارمون آپ کی باڈی کے اندر نیچرلی پیدا کرتے ہیں جیسے میں ایک ایک اگزامپل دیا کرتا ہوں اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں ایک آدمی نے ایک وقت کھانا کھایا جب اس کا وہ کھانا پروپرلی حضم ہو جاتا ہے ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے تو اس کا برین دوبارہ کچھ ایسے کیمیکل بناتا ہے جو پیٹ کے خالی ہونے کے وجہ سے بھوک کا احساس کراتے ہیں بلکل اسی طرح جب آپ ایک بار سیکس کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی اس ایک بار کے سیکس سے ریکاور ہو کے دوبارہ اس ڈیزائر کو پیدا کرتی اپنے ٹائم میں یہ سب کا الگ الگ ہوا کرتا ہے یہاں یہی سمجھنا ہے یہ سب کا الگ ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے جس کو ایک بار بھوک لگی اس نے کھانا کھایا پتہ لگا اس کا کھانا تیزی سے ڈائیجسٹ ہوا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ بھوک لگنے لگی یہ نیچرل ہے اس کے ساتھ اگرچہ وہ بھوک بڑھانے والی کوئی دوہ نہیں لے رہا ہے تو یاد رکھئے وہ نیچرل ہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے لیے برا نہیں ہے اسی طرح ایک بار ایک آدمی سیکس کرتا ہے اور ایک سیکس کرنے کے بعد چار گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کے بعد دس گھنٹے پھر اس کا دل کر گیا وہ دوبارہ سیکس کر سکتا ہے کسی کا ایک دن کسی کا دو دن کسی کا پانچ دن سٹڈیز یہاں تک کہتی ہیں کہ لیٹنسی پیریڈ یعنی کہ ایک سیکس دوسرے سیکس کے بیچ جو چاہت پیدا ہوتی ہے اس کے بیچ ایک مرد کی چاہت ہفتہ پندرہ دن بیس دن یہاں تک ایک ایک مہینے تک کا گیپ بھی ہو سکتا ہے جی ہیں تو یہ نیچرل ڈیزائر ٹرو ڈیزائر کی بات کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے فالس ڈیزائر جسے میں فالس ڈیزائر کہتا ہوں ایک ایسی ڈیزائر جو آرٹی فیچلی آپ پیدا کرانے ہیں اپنی بارڈی میں جیسے پارنوگرافی کا یوز ہر دس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اپنی یوٹیوب کھولتے ہیں آپ اپنا فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام یہ سارے ایک آکانٹس کھولتے ہیں اس میں بے شمان ننگی لڑکیوں کی تصویریں آتی ہیں آدھی ننگی لڑکیوں کی تصویریں آتی ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں بڑے چاہو سے آپ کے موں میں پانی ہی آتا ہے یہ اسی طرح کے پارنوگرافی میں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں یا آپ دیفرنٹ آج اگر مارکٹ میں نکل جائے تو ہر جگہ آپ کو بے شرمی نظر آئے گی تو اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو رات دن آدھی ننگی لڑکیاں یا پوری ننگی لڑکیاں بھی دیکھ جاتی ہیں ان تمام چیزوں کے یوز سے اس پارنوگرافی کے یوز سے جو سیکس کی ڈیزائر آپ کے اندر آرٹی فیشلی پیدا ہو رہی ہے اس ڈیزائر کو میں فالس ڈیزائر بولتا ہوں اس ڈیزائر کو میں فالس ڈیزائر بولتا ہوں اس ڈیزائر کے ساتھ جو سیکس کیا جاتا وہ ہیلدی نہیں ہوتا یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے اور ہو سکتا ہے کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ یا کچھ سٹڈیز کے ساتھ یہ کنٹرڈٹ کرے پر یہ میری بات بہت گہری اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں اس کو ایک اگزامپل کے طور پر سمجھاتا ہوں جیسے میں نے بھی بھوک کا اگزامپل دیا اس اگزامپل کو سمجھی ایک آدمی نارمل ہے اس کے شریر میں کوئی بیماری نہیں ہے وہ ایک کھانا کھاتا ہے چھ گھنٹے بعد دوبارہ بھوک لگتی ہے نیچرل ہے لیکن ایک شخص ہے جو بھوک بڑھانے کی دوا لے رہا ہے یا کچھ ایسی دماغی بیماریوں سے گزر رہا ہے جس کے اندر نیچرلی بھوک اس بیماری کی وجہ سے بھوک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے آپ نے بہت زیادہ موٹے لوگوں کو دیکھا ہوگا ہر وقت وہ کھاتے رہتے ہیں اور بس ان کا مو چلتا رہتا ہے تو کچھ لوگ تو ان میں سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کی دوائیاں یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنا وزن بڑھانے کے لیے تو یہ جو بھوک ان کو آرٹیفیشل لگائی جا رہی ہے دوائیوں کے ذریعے یہ آرٹیفیشل بھوک ہے اس سے ان کے شریر میں طاقت نہیں آتی اس کھانا کھانے سے ان کا شریر طاقتور مضبوط نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے بلکل اسی طرح اگر نیچنل ڈیزائر سے آپ سیکس کرتے ہیں تو چاہے وہ آپ ہفتے میں دو بار کریں چار بار کریں یا ڈیلی کریں یا دن میں دو بار کریں نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر آرٹیفیشل ڈیزائر کی وجہ سے آپ وہ سیکس کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ننگی لڑکی کی تصویر دیکھی تھی پورنگرافک میٹریل دیکھا تھا یا آپ نے کچھ گندہ سنا تھا یا آپ نے کچھ گندہ پڑھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اب آپ کا دل کرنے لگا that is artificial this desire is actually not healthy for you کیونکہ یہ آپ نے زبردستی پیدا کر رہی ہے آپ کے ہارمون کو آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں تھی تو فرق سمجھنا ہے کہ آپ نے کونسی ڈیزائر کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں آئیے دوسری طرف آتا ہوں کچھ سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ سروے کیا گیا تو یہ پتہ لگا کہ عام طور سے جنرلی کپلز جو ہیں ہفتے میں ایک بار یا دو بار سیکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے انٹرنیٹ پر اگر آپ کو کہیں یہ پڑھ لکھا ملے کہ ہفتے میں ایک بار سیکس کرنا اچھا ہے یا دو بار سیکس کرنا اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے سٹڈی کا مطلب کہ ہر کسی کو یہ ایک ڈیٹا ہے یہ صرف ایک ڈیٹا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ جنرلی کپل اتنا کرتے ہیں پر یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہی جو میں نے بیسس آپ کو بتایا ہے اگرچہ اس طرح سے چل رہے ہیں تو فالس ڈیزائر ٹرو ڈیزائر اب آئیے میں ایک چیز اور بھی آپ کو یہاں تھوڑا الیبریٹ کرتا ہوں اس سے آپ کو آسانی ہوگی کبھی کبھی اس کی کچھ پہچان بتا رہا ہوں مردوں میں میرا ٹاپک آج عورتیں نہیں ہیں عورتوں میں بھی ایکسیسیف سیکس کی وجہ سے کچھ سمٹمز آتا ہے میں مردوں کی بات بتا رہا ہوں کچھ پہچان بتا رہا ہوں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پہچان ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایکسیسیف سیکس کر رہے ہیں لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے اس لئے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے ملنا کوالیفائیڈ سیکسولوجس سے ملنا ہمیشہ بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر آدمی کا کیس بلکل الگ ہوتا ہے یہ جو ویڈیوز آپ کو دی جا رہی ہیں جو مٹیل اور کنٹنٹ آپ کو دیا جا رہا ہے ایک جنرل ویو ہے یہ ہو سکتا ہے اس وقت جو میری ویڈیو میں سننے والے آپ لوگ ہیں ان میں سے ہر آدمی کی ضرورت کچھ اور ہو تو وہ ایک کوالیفائیڈ سیکسولوجس سمجھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ کی ضرورت یہ ہے یا آپ ایسا غلط کر رہے ہیں یا آپ ایسا صحیح کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کچھ سائنز بتا رہا ہوں جو باڈی آپ کو بتاتی جب آپ زیادہ سیکس کرتے ہیں نمبر ون اگر آپ کو فریکوینٹلی بینہ کسی بیماری کے اریکٹرل ڈس فنکشن ہونے لگا ہے جی ہاں آپ سیکس کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے کہایا کل رات تو بہت اچھا ہوتا آج کیا ہو گیا ابھی میں نے صبح سیکس کیا تو وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے شام ہوتے ہوتے ہیں مجھے کیا ہو گیا تو ممکن ہے آپ زیادہ سیکس کر رہے ہیں آپ کی باڈی فٹیگ سے گزر رہی ہے اسے میں بولتا ہوں سیکشول فٹیگ سنڈروم اپنی زبان میں بولتا ہوں یعنی کہ جب آپ کی باڈی تھک جاتی ہے سیکس کے لیے تو ریسٹ مانگتی ہے وہ ریسٹ آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں ایک ایک ایکزامپل دے کے سمجھاتا ہوں اگین بات کو آسان کرنے کے لیے ہم جوگنگ شروع کرتے ہیں ہر آدمی کے ایک لیمٹ ہے دوڑنے کی اگر اس دوڑ کے بعد یا اس واک کے بعد یا اتنے ٹائم جم کرانے کے بعد اس کو اور ایکسرسائز کرا جائے تو وہ تھک جائے گا ٹوٹ جائے گا گر جائے گا بے ہوشتک ہو سکتا ہے تو سیکس کے اندر بھی آپ کی طاقت لگتی ہے ہارمون لگتے ہیں انرجی لگتی ہے ہر کسی کی انرجی لگتی ہے تو اگر آپ کا ایریکٹائل ڈس فنکشن فریقوینٹ ہو رہا ہے یہاں صحیح ہے چھ گھنٹے بعد پھر خراب ہو گیا صبح سیکس ٹھیک ہوتا رات کو نہیں ہو پا رہا ہے تو ممکن ہے کہ آپ زیادہ سیکس کر رہے ہیں یا آپ کے پینیس کے اندر پین ہونا شروع ہونے لگا ہے سیکس کے بعد یا آپ کے پینیس پہ سکریچز اور ریشز پڑھنے لگے ہیں یہ کچھ سائن ہو سکتے ہیں آپ کی گردن میں اگر سیکس کے بعد درد ہوتا ہے ریل کی ہٹی میں نیچے بیک میں اگر آپ کو پین ہوتا ہے جسم تھکا تھکا محسوس کرتا ہے سیکس کے بعد تو ممکن ہے کہ آپ زیادہ سیکس کر رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کچھ اور بیماریاں بھی ہو سیکس کی دوسری بیماریاں بھی ہو پر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ زیادہ سیکس کر رہے ہیں آپ کی بڈی کو ریس چاہیے اسی طرح سیکس کرنے سے پہلے آپ کے دماغ پہ ہے آپ کلیر نہیں ہیں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کو سیکس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بس آپ سوچ رہے ہیں وقت ہے رات ہے وائف میرے پاس ہے چلو نیا ٹائم پاس نہیں ہو رہا سیکس کر لیتے ہیں تو آپ زیادہ سیکس کر لیں جی آپ زیادہ سیکس کر لیں یہ کچھ سائن ہو سکتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ زیادہ سیکس کر رہے ہیں اور مزید اچھی بہتر جانکاری کے لیے آپ اپنے کالیفائیڈ سیکسولوجس سے مل سکتے ہیں آخری پوائنٹ جو میں بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر اسے سمجھئے گا سیکس زیادہ نہیں کرنا ہے سیکس اچھا کرنا ہے ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم سیکس کی کوالٹی پہ نہیں کوانٹیٹی پہ نظر رکھتے ہیں میں بہت سارے پیشنٹس کی باتیں سنتا ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے سنن کے کہ ہماری سوچ کیا بن گئی ہے بہت سارے لڑکوں کو بہت سارے مردوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایک رات میں وہ تین بار چار بار سیکس کرتے ہیں تب ہی وہ ایک اچھے سیکس پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں جناب ایسا ہرگز نہیں ہے میں نام تو کسی کا نہیں لوں گا لیکن بہت سارے یوٹیوب پہ ایسے لوگ بھی بھرے ہوئے ہیں جو اپنے نام کے آگے ڈاکٹرز بھی لگاتے ہیں حکیم بھی لگاتے ہیں لیکن آپ کو مزگائیڈ کرتے ہیں کس طرح سے کہتے ہیں کہ سیکس کا ٹائم کم سے کم پچاس منٹ ہونا چاہیے فلانٹا ایک آدمی ایک رات میں اگر اتنی بار سیکس کرتا ہے تو یہ ہوگا آپ اپنی بیوی کے ساتھ اگر ایسا کریں گے اس کی چیخیں نکل جائیں گی آوازیں نکل جائیں گی تو آپ بہت اچھا سیکس کر رہے ہیں آپ کا لنگ بھی پہاڑ جیسا طاقتور ہو جائے گا لوہے کی روڈ جیسا ہو جائے گا یہ سب کا سب آپ کو بے وکوف بنانا آپ کے جذبات سے پیسے سے صحت سے کھیل کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے پلیز اس کو سمجھئے آج سب کچھ ممکن ہے ہمارے یہاں سب کچھ ممکن ہے سوشل میڈیا پہ کوئی روک یا ٹوک نہیں ہے جس کا جو جی آتا ہے وہ بولنے کے لئے تیار ہے کوئی کوالیفائیڈ ہے تو بھی سیکسولوجس بن جاتا ہے کوئی نہیں ہے تو بھی سیکسولوجس بن جاتا ہے اور ہر شخص بولنے پہ کچھ نہ کچھ کہنے پہ تیار ہو اس میں چاہے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں کچھ بھی ہے کوئی کچھ بھی کہنے کو تیار ہے اور آپ لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ سن رہا ہے اتنے لاکھ ویوز ہیں اتنے سبسکرائبر ہیں تو اچھا ہی ہوگا نہیں یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کی سرچ کرنی اس کے ہی ذریعے آپ نے آگے بڑھنا ہے یہ آپ کی صحت ہے جناب اگر ایک بار ہاتھ سے چھن گئی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کبھی واپس نہیں لوٹتی اس سے بچنا ہے تو سیکس اچھا کرنا ہے ڈسکرپشن میں لنک آپ کو ملے گا میں نے ایک ویڈیو اس کو پر کی تھی کہ آپ اپنی بیوی کو سیکس میں کیسے خوش کر سکتے ہیں پلیز اس کو دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا اچھا سیکس کیا ہوتا ہے ایک بار کا اچھا سیکس اکثر کپل کے لیے ایک ہفتے کے لیے کافی ہو جاتا ہے جی ہاں ایک ہفتے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر ایک سیکس واقعی سیکس کی طرح سے کیا گیا ہے تو مزاق نہیں کھیل نہیں سیکس کی طرح سے کر کیا گیا ہے اور ایک سیکس کا مطلب بھی آپ کو چلتے چلتے بتاتے ہوں سیکس کا مطلب کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے یاد رکھئے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کہ آپ نے جم میں جا کے کتنی دیر ورکاوٹ کیا کتنے اچھے مسائلز آپ کے بن گئے نہیں ہرگز نہیں یہ کامبینیشن ہے دونوں کا ایموشنز اور فیزیکل اٹیچمنٹ کا ہمارے سیکس میں ایموشنز غائب ہوتے ہیں صرف پرفورمنس ہوتی ہے میں کہیں ابھی کل پرسو ایک ویڈیو میرے سامنے ایک لڑکی اس کے اندر کچھ بول رہی تھی مجھے اتنا افسوس ہوا کہ وہ لڑکی ہو کے کیا بتا رہی ہے اس نے سیکس کے وہ طریقے بتایا لڑکیوں کے ساتھ جو بلکل انسائنٹیفک اور بیکار اور بکواس ہیں یعنی کہ کسی بھی لڑکی کو یا لڑکے کو مزگائیڈ کرنے کا طریقہ تو پلیز سمجھئے آپ نے اپنا بیوکوف نہیں بننے دینا ہے آپ نے سمجھداری سے کام لینا ہے کوالیفائیڈ ڈاکٹرز بھرے پڑے ہیں آپ کی خدمت کے لیے آپ کی سیوہ کے لیے آپ جب سرچ کریں گے تو ملیں گے آپ تلاش کیجئے چاہے اس کے لیے آپ کو سفر طے کرنا پڑے اس کے لیے آپ کو چاہے تھوڑا نورمل سے زیادہ خرج کرنا پڑے پر اچھی جگہ کو اپروچ کیجئے جس سے آپ کی صحت برقرار رہے Thank you very much